السلام علیکم ورحمت اللہ وٹس 살ے کیا آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب ہریت سے ہوں گے انشاءاللہ لن웠م ہم در آلیون ہم پڑھا تھا اس کا جو ہاپ فرجن تھا وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپوٹل ویڈ بلو بلز بلو بلز ایک قسم کا پول ہوتا ہے تو اس بوٹل میں پول بھی رکھے ہوئے تھے اور دو فرنچ کپر کوئنز رینجڈ دیر ویڈ کیئر فل آرٹ اور وہاں پر دو فرانسیسی تامبے کے سکے پڑے ہوئے تھے یعنی رینجڈ دیر ویڈ کیئر فل آرٹ یعنی محتاد فنکاری کے ساتھ اور منظم کیے ہوئے تو کمفورٹ ہیس سیٹ ہر ٹچا یہ چیزی جو اوپر بیان کی گئی ہے تو اس کو اس بچے نے کیوں اس میس پر رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے کہ جب وہ کبھی سیڈ ہوتا یا کبھی بھی وہ اداس ہوتا یا ہفہ ہوتا چونکہ اس کی جو امیتی وہ نہیں تھی تو وہ ان کلونوں کے ذریعے اپنے دل کو وہ خوش کر لیا کرتا تھا ٹھیکے تو تو کمفورٹ یعنی سکون یا آرام دینے کے لیے اس سیڈ ہرڈ اپنے اداس دل کو ٹھیکے نا سو پس ون ڈیٹ نائٹ پس اسی رات کو آئی پریٹ یعنی یہ باپ کہہ رہا ہے کہ جب میں اس کے روم میں چلا گیا اور اس کو گہرے نین میں پایا تب میں اس کے ساتھ بیٹ گیا اور اپنے دل میں ہی ایک دعا کی ڈیٹ نائٹ اسی رات آئی پریٹ میں نے دعا کی تو گوڑ کس سے گوڑ سے اچھا یہاں پر نہ انہوں نے تو گوڑ کہا ہے لیکن میری رائے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پر بھی بک میں گوڑ وغیرہ آ جائے تو آپ اس کو اللہ کے ذریعے حل کیا کریں ٹھیک نا تو اس کو آپ گوڑ نہ کہیں البتہ اس کو اللہ کہا کریں آئی ویپٹ ویپٹ is a second form of war and third form of war weep سو آئی ویپٹ میں رویا and said اور کہا آئے ون ایٹ لاسٹ جب آخرکار وی لائی ہم پڑھتے ہیں with trans breath مرنے کی حالت میں یعنی عالم نظہ میں ہم ہوتے ہیں یعنی اپنی آخری ٹائم پر ہوتے ہیں to not waxing thee and death تو اس کا جو جملے کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح آئے گا کہ موت کے بعد ہمیں زیادہ پریشانی نہ دے یعنی یہ چونکہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یہ اپنے دل میں یہی کہہ رہے کہ اللہ ہمیں موت کے وقت میں اپنی جو پریشانیاں ہیں یا سختیاں ہیں اس سے بچائے رکھیں and though rememberest اور تم ان کو یاد کرتے ہو کس چیز کو of what toys ان کلونوں کو تم یاد کرتے ہو we made our joys joys کہتے ہیں خوشی کو یعنی جن کلونوں سے ہم اپنے آپ کو خوش کیا کرتے تھے اچھا آگے جلتے ہیں so how weakly understood لیکن اب یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم تو سمجھ گئے ہیں لیکن بہت کمزوری کے ساتھ ہم سمجھے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ اللہ سے محاطب ہو کر کہہ رہے کہ یا اللہ ہم تمہاری حکامات کو تو سمجھ گئے ہیں لیکن اس طرح نہیں سمجھیں جس طرح تمہارے یا آپ کے جو حقوق کے سمجھنے کا حق ہے ٹھیک ہے the great commanded عظیم حکم good اچھی طرح تو اب ان دو مصروں کو ہم اگر ایک جیسے ایک ہو کر ہم پڑھیں تو اس کا ترجمہ اس طرح آئے گا کہ یا اللہ ہم تمہاری عظیم حکم کو جو اچھا اور بہترین ہے اس کو بہت کمزوری سے ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے then پھر fatherly not less so اس کا مطلب یہ ہے اور پھر تو ایک باپ سے کم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہی آئے گا کہ یہ اس کا تو لفظی ترجمہ ہی آئے گا کہ then پھر fatherly باپ کی طرح not less کم نہیں ہو لیکن میری رائے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو معنی آئے گا وہ اس طرح آئے گا کہ fatherly not less یعنی باپ سے کم نہیں ہو then آئی ہوں اور پھر مجھ کو تو دو تو نے ہیسٹ مالڈٹ شکل دی ہے اور پھر مجھ کو تو نے شکل دی ہے from the clay کلے کہتے ہیں مٹی کو ایک حاص قسم کی مٹی سے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایک قسم کی مٹی سے مجھے بنایا اور میری اچھی طرح مجھے شکل دی ہے دو تم اٹلیف تھائی ریت پھر تم اپنے غصے کو ختم کروگے چھوڑوگے یعنی یہ مخاطب ہو رہا ہے اپنے رب سے تو یہ رب سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے غصے کو چھوڑوگے اور کہوگے میں معاف کروں گا یعنی اس کے بچگانہ حرکتوں پر یا اس کی جو بچپن میں جو اس نے گناہوں وغیرہ کی تھی اس کے لئے میں اس کو معاف کروں گا ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہی آئے گا مجھے معاف کیا جائے گا اپنے چائلڈشنس یعنی بچپن کی غلطیوں کے لئے تو بچپن کی غلطیوں کے لئے مجھے معاف کیا جائے گا سو گائز آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے اس چپٹر نمبر ٹین کو سیکنڈی اور بک کے جو چپٹر نمبر ٹین ہے اس کو ہم کور کریں گے اس کے علاوہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اس پر کمنٹس کریں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ